الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه وآخابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیرومت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله مولانا العظيم إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَرِيَ صَلَاةُ وَسَلَاةُ عَلَيْكَ يَا صِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا صِيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام عليكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّ تیری خوشبو تُو سب میں کڑھا فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ تیرے خوشبو تُو سب میں کڑھا فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ میری کوئی نسبت نہیں فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِزَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ 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 کرِم جَلَّ جِلَا لُحُودِ بِي شُمَارْ حَمْدُ وَسَنَامْ آقَائِ نَامُدَارَ حَبِيبِ پروردگا رحامی بِي قَسَانْ سِجِدِ سَرْوَرَامْ صَاحِبِ عَلَمْ لَشْرَا شَبِعَسْرَادِ دُولَهَ حضور احمدِ مُجْتَبَى حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ دین بارگاہِ عالیہ دے اندر حدیعہ یقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرینِ نمازِ جمعہ اللہ کریم دے فضل وِحسان نال اس تے گھر دے وِچھازری دا شرف نصیب ہے دعا ہے خالقِ کائنات ساڑھی حاضری قبول فرمائے محتشم سامینِ کرام پچھلے جمعہ تل مبارک تھے حضور علیہ السلام دا موجزہِ مراج اس دے حوالے نال ساڑھی گفتگو دا اختتام ہویا کہ آقا علیہ السلام دی یہ بڑی بڑی شام سی کہ اللہ نے آپ کیوں میں راج کروائی اور او دے وچھ ساڑھے واسطے اللہ رب العالمین نے بڑے توفے پیجے ساڑھے تھے اس میں راج دے صدقے بڑیاں نعمتا ہویا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ کریم نے اپنے بندہ خاص وہی فرمائی جو اس وہی فرمائی ہو دے وچھ اللہ نے جو فرمایا جو حضور نے اللہ کو منگیا او دا لب لباب اور مقصد کریٹیکل نوٹے یہ کہ حضور نے اپنی امتی بخششدہ سامان فرمائے تو چونکہ امت مسلمہ سیاسی زوالدہ شکار ہو گئی پھر مختلف تحضیب و تمدند لوگ اگے ودے ٹکنالوجی دا دور آیا پھر مسلمان سیاسی زوالدہ کئی شکار سی پھر اخلاقی زوالدہ بھی شکار ہو گئے دو نمری افراد اور جدو اے دومیں گلہ نہ ہوتے پھر معاشرے دے وچھ عزت نہیں رہا دی جدو پوری دنیا دے اندر انہوں عزت اور وقار نصیب نہ ہویا تو بڑے لوگ ایسے نیکے دیڑے دوسرے مذاہب اور دوسریاں قومہ دی طرف دل لگی کرن لگ پہ یعنی یہ جی کہہ سکتے ہو کہ آج کل تو انہوں اپنی نوجوان نسل دے اندر زیادہ تر لوگ یورپ زدہ ملن گے یعنی انہوں دا خیال ہے کہ اسی تے بڑے ہی کوئی گے گزرے لوگاں اصل لوگوں نے جبکہ خیال غلط ہے اللہ رب العالمین دا قرآن کریم پڑھئے مابو مصطفیٰ کریم دے فرامین پڑھئے تو پھر بندے نے بتا چلتا ہے کہ سانو کمپلیکس دا شکار نہیں ہونا چاہیدہ اصل اچسانو اپنی اصلاح کرنی چاہیدہ اصل کمال ساڑھے کوڑی ہے ہاں ساڑھی جڑی غلطی ہے انہوں دور کیتا جائے جدو قرآن کریم پڑھئے نا تیجڑا ہے نا کون بہتر ہے تو پھر قرآن کریم نے کھول کے اس بات نبیان فرمایا سورہ آل امران دی آیت نمبر ایک سو دس تلاوت کرنے دا شر فاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت نخرجت للناس اے مابو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ دا دوارتے خاص فضلے کنتم خیر امت نخرجت للناس تُسی ساریاں امتاں ہی چوب بہتر امت ہو خائر دا مانا ہندہ بہتر تو فرمایا تُسی بہتر ہو اخرجت للناس اور اللہ کریم نے دوانو لوگا ماستے نکالے اے تأمرونا بالمعروف تُسی نیکی دا حکم دن دے ہو وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ تے برائی تُو روک دے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهَ تَتُسی اللہ تے خوب اچھا ایمان رکھ دے ہو تجنہ تُسی پریشان ہو انگریز یا جہود و نصارہ فرمایا امتاں کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے وَلَوْ آمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فرمایا اوہ اہلِ کتاب جیڑے اپنے آپ کو جہود اور نصارہ آ دے نہیں اوہ بھی اگر ایمان لے ہوں تے ہی انہا واستے بہترے مِنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ورمایا اونا چو کوئی ایمان لے اونا ہے پہ اکسر اونا بھی چو اوہ گناہگار اور کافری جانے تو اس آیاء کریمہ نے بڑا کھول کے بیان کیتا کہ ایک بندہ مومن دے دل اچھے ایکان ہونا چاہیدہ ہے کہ میں سب تو بہترین امت دا ایک فردہ اس واسطے بھی ضروری ہے کہ بندہ آگے گردہ ہوگے کوئی بندہ تھے انہوں بڑا شرم ہوندہ ہے کوئی کجا کام کرنے لگے ہیں بھلو کی ایکسن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانویات دل آیا کہ دوڑا سٹیٹوس ہی بڑا اچھا ہے کنتم خیر امتن و خرجت للناس تو اسی ساریاں امتان تو آلہ ہو اور برادران اسلام قرآن کریمی ہے سورہ بنی اسرائیل اچھ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل قل یعملو علا شاکلتی فرمایا مابو فرماؤ ہر بندہ اپنی شایان شان کم کر دے ہر بندہ اپنی شایان شان کم کر دے تو اے یاد دل آیا کہ تسی کون سی امت چو ہو تاکہ سانو اپنے اس خود ہی دا پتہ لگے کہ میں کیاں وہ آدھے نہیں دے کوئی شیر دا بچا بکریاں چو پلیا تو انہوں بتا ہی کوئی نا بے میں شیر ہاں اس شیر میں آکے تو انہوں کوں میں دے وچو شکل وخائی بجی ہو جائے میں تو بھی ہو جائے اور اس رہی آکے پھر بکریاں نو کھانا شروع پیتا ہوں نہ کہہ نو بنیاں کی یا نہ کہہ نو اگے اپنی پہچان کوئی نہیں اے جیڑے ساڑے لوگاں دے اندر چھوٹی چھوٹی چیز تے بے ایمانی کرنا نہیں نو اپنی پہچان کوئی نہیں بے اسی کونہ ساڑے اتھے کیمرے کننے فٹنے ساڑی آر الگان لکھی جا رہی ہے اور انہوں متان دے نال اسی مقابلے دے اندر آن اور قیامت والے دن ساڑا سٹیٹس ہونا ہے کہ اسی انہوں نے بھی گواہی دینی گواہی دینی ہے تے کیا اسی اپنا آپ مجروع تے نہیں کر رہے سا انہوں پتہ ہوگی نا اپنا وہ لکھے آیا ہے تاریخ دے اندر کے دمشق دی جامعہ مسجدییاں سیڑھیاں تے ایک منگن والا بیٹھا سی مسلمان سی تے او ایک انگریز آیا وزٹ کرن واس تے او سو تھے کچھ انہوں خدمت کی تی تے او دا بٹوا ہوتھے گر گئے وہ مسلمان فقیر نے اٹھا لیا تے کول رکھ لیا انہوں سے آنگا رہا نہ ملیا کوئی جرسے بعد وہ پھر آیا تو اس فقیر نے پہچان لیا اسے کہا بھائی دے آ میری گل سن اے تیرا بٹوا میرے کوڑے اس وکھیا وچ پرستے پیسے بھی پورے اسے کہا تُو بھکاری ہیں تینو پیسے آنی ضرورت ہے تُو انہیں چردے میرے انہیں ڈالر لے کے بیٹھا ہیں ادھے وچ کی راضے میں سمجھ نہیں آئی اسے کیا وجہ آئے کہ تُو انہیں عیسائی اپنے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی سمجھنا ہے جبکہ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا بھی غلامہ تے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی غلامہ یہ میں تیرے پیسے کھاوا تے میرا زمیر آن دا کل قیامت نو میں اپنے نبی پاک دے سامنے کی گوائی دے سامنے تے جے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کیا دیتا بھی ادھا دے امتی میرے امتی دا حق تھا دا فرمایا میں نو ساری زندگی غربہ تے چرانہ قبولے پر میں اپنا ایمان نہیں بیٹھ سکتا کہ میری وجہ تُو کریم آقا علیہ السلام دے قلبِ آتھر دے اُفتے کوئی چیز نہ گوار نہ گزرے سانو اپنا پتہ ہونا چاہید ہے اور اللہ کریم نے قرآنِ کریم میں جس بات نو بڑا کھول کے بیان کیتا ہے اور ادھا موضوع رکھن دائیوی مطلب ہے بڑے بندے ایسے دے آج کل جیدے جدید فکر دے اوہ آن دے نہیں بھی ایک قنون نے اللہ داتا اوہ بس اس لیڑی عبادت لائی ہے اوہ کرو اے شروع تُو ینجھے تساڑی کوئی خاصیت نہیں ہے میں ایک نوزہ سے آئے سانو اللہ عجر دن دا ہے ایک نیکی کریئے دا آدھا سواب سات سو گنات بھی زیادہ تھے اوہ آن دے نہیں یہ تو فرماز اللہ اے مڑک اے اوہ دا جملہ کفری ہے آدھا مڑکی انصاف ہویا پہلی امتان واللہ نہیں دیتا تھے سانو چوکھا دن دا ہے میں آکھا تیرے کوئی زمین کی نیاں دا اٹھ کلے میں آکھا میرے کوئی مرلاوی نہیں موڑ مرلاوی نہیں تیرے کوئی اٹھ کلے اور میں آکھا اللہ تیرے کیوں دیتا ہے اس میں نو جنہ دیتا ہے میں اندے تیرے آنا بے بڑی گال لے اللہ دا بڑا کرمیں میں نو انہ دیتا ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہمین یشا اللہ دا فضلے جنو چاہے وہ ظلم کسے تا نہیں کر دا کسے تا حق نہیں لیکن جنو چاہے جڑے پیارے لگ دے سونا نوہ جر چوکھا دے چھٹ دا اتراز کرندی کی بات ہے سورہ الحج آیت نمبر اٹھترے سورہ الحج دی آخری آیت ہے اللہ رب العالمین نے نشاط فرمایا وَجَاہِدُو فِنْ لَایِ حَقَّ جِحَادِ حَقَّ جِحَادِ حُوَجْتَبَاكُمْ فرمایا اللہ دی راج ان کوشش کرو جہاد کرو کوشش کرو جنہیں کوشش کرنے دا حق کے حُوَجْتَبَاكُمْ اے کریم آقادِ غلاموں وَجْتَبَاكُمْ اللہ نے دوانو چُڑ لیا ہے مُجْتَبَاكُمْ حُوَجْتَبَاكُمْ اللہ نے دوانو چُڑ لیا ہے ان قرآنِ کریمیں قرآنِ کریم نے بڑی جگہ تھے ساڑھی شان بیان کیتی ہے بلکہ اے ہی واحد امتِ جیدہ اجماعی حُجَّتَ اللہ نے رکھا ہے یعنی امت جیس چیز سے جمع ہو جان دی ہے نا وہ بھی ایک دلیل ہے اجماع ہے ان کوئی اہرے غیرے دی دلیل توڑ نہیں سکتی یاد رکھو دین دی بنیادی اصول قرآنِ کریم تو مصطفیٰ کریم دی سنت تو تے اجماع امت تو قیاس باد ہے چھے پہلے اجماع امت یعنی جتے حضور علیہ السلام دی امت جمع ہو جائے اللہ نے اے ہی حُجَّت بنایا پہلے کسے امت دے اندر اے شان اللہ نے اتا فرمائے یعنی انہیں نہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جیڑی قوم ساری جمع ہو جائے اے دا مطلب ہے وہ صحیح انہیں نہیں فرمایا ایک کو میرے دھوڑے کریم آقا علیہ السلام تھی امت نو اللہ نے شان دیتی کہ قیامت تک اللہ نے ساری امت نو گمرائی نہیں اوند دینا ایک جماعت ہمیشہ آلِ حق دی قائم روے گی جیڑی لوگانو صحیح راہ دست دی روے گی پہلی امتان تھی زہاب آیا نا وہ دے وچے ایک وجہ سارے گمرائی ہو جاندے چند دیکھتی لابا جبکہ اس امت دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اچھ فرمایا کہ امت کدھی ساری گمرائی نہیں ہو سکتا رب ذل جلال نے انشاءت فرمایا سورہ اللہ رافتی آیت نمبر 181 سیدھے اندر وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتُ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِي يَعْدِلُونَ فرمایا اسے اپنی مخلوق اچھو ایک ایسا درو بنایا ہے جیڑا ہدایت دندہ ہے يَحْدُونَ بِالْحَقِّ حَقَلْ حِدَایت دندہ ہے وَبِهِ يَعْدِلُونَ اللہ ہوئے اُرْدَئِ اُرْدِئِ اُمَّتُ وِي شَانْ وَالِي جِدْدِهِ نَبِي شَانْ وَالِي نے اُرْدِئِ اُمَّتُ شَانْ وَالِي ہے اور ساڑھے نبی پاک سرکار کی شانس تمام امبیاء اکرام علیہ السلام تو اللہ ہے اے میں اللہ نے ساڑھی شان وی اللہ بنائی ایک ہونا جی اللہ رب العالمین نے پہلی امتان دے اندر جو چیزیں رکھیاں ہونے ایسی کے وہ بندے اللہ دے نبی دے آنکھیں لگ کرنے کتاب دے عمل کرنے لیکن زمانے بعد کتاب تحریف ہو جان دی گئی تاویلو کرننا کون دے آئے خام خادی دور ہو جان دے آئے یعنی پہلی اسمانی کتابہ دیکھ لو اس تو پہلے صاحب دیکھ لو وہ اپنی اصلی آلت دے اندر محفوظ نہ رہے انہیں چرتوں بدل ہو گیا لیکن اللہ نے اس امت یہ شان بنائیے کہ جیڑا انہ دا دستور اور قانون ہے قیامت تاکو دی زیر دی زبر میں ہی ہو سکتی زبر دی زیر میں ہی ہو سکتی اللہ رب العالمین فرمائینا نحنو نزلنا الذکر وائنا لہو لحافظو فرمائے آسا یہ قرآن نازل کیتا ہے اور ادھی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے گئے یہ بہت بڑی شان ہے سمجھو نا قانونی اعتبار نا بہت بڑی شان ہے پہلی امتاں انہ دے اندر ایسی کہ چاندو بندیانو یاونا دے نبی پاک لو یاد اندی آئی کتاب سارے ہر کوئی نہ ہے یاد کر سکتے جبکہ قرآن کریم ایسی کہ جدو حضرت ایسی کے دنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کریم نے کلام فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی کی امت حصہ ہے جدو شانہ بیان ہوئی ہے نا انا جیلہم فی صدورہم اللہ کریم نے فرمایا ہونہ دی جڑی کتاب ہونہی قرآن کریم ہونہ دے بچے بچیاں نوی یاد ہونہی ہے لوگاں دے سینیاں پورا قرآن ہونہیں تھے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو بڑا اس امت میں نو دے دے فرمایا دو اڈا حصہ نہیں جیڑا حضور فرمایا نا نبیان اچھو میں دو اڈا حصہ ہوا تسی امتہ اچھو میرا حصہ ہوا حقا فرما دے کہ اے میرے غلاموں تسی کبران اچھو جانا ہے تسی صابت وعد جانا ہے امت جو آخری ہے لیکن اٹھنا ہے نا تنبیان اچھو صابتو پہلے میں جنت دے اندر جاوانگا اور امتہ اچھو صابتو پہلے تسی جنت دے اندر جاؤں گا آئے بعد اچھو آئے بعد اچھو لیکن جانا پہلے اچھا دی کوئی بندہ اگر اندر تے غور کرے ساڑے چیکی کمال ہے کہ اللہ اڈا ساڑے تے میربان ہے اڈا میربان کے پہلے تیمم دی اجازت ہی نہیں اب بندین وضو ہی کرنا ہے تو نماز پڑھنے لیکن حضور دے صدق اللہ نے ساڑے تے کرم کیتا ہے جدو پانی نہ ملے یا کوئی پانی دی وجہ تے نقصان ہوندہ ہوئے تو فرمایا فتیم موسعیدن تیبا پاک مٹی تے اتھ مار کے مونتے تے اتھا تے مار لئیں تینوں اللہ پاکی عطا فرمائے گا حق چاریا یا آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا حرمت علی الانبیائی حتی ادخلہا وحرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی آقا فرما دیں اللہ نے قدر حرام کیتا ہے نبیان اچو پہلا میرا نمبر پھر دیگر انبیائی اکرام علیہ السلام جانگے اور فرمایا جدو تک میری امت جنت نہیں جائے گی کوئی اور امت ہوئی اللہ جنت نہیں جان دے گا لہے یہ ایسا نو کی ملیا کی ایسا نو یہ ایسا کی کیتا ہے یہ سوچئے نا تظہوری صاحب بڑا سونا لکھے ہے آپ لکھنے نہیں یا رسول اللہ ساڑھا کمال نہیں تیری خوشبو تھی سب میں کڑے فضام آیا رسول اللہ تیرے دم نال نے تھنڈیاں ہوا آیا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدا آیا پہلی امتاں دے اندر اللہ رب العالمین قربانی میں رکھئے لیکن قربانی دا کی طریقہ کارے سورہ المائدہ پڑھو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیبی ناتے حضرت سیدنا آدم لا نبینا والے سلام دے بچیاں دی قربانی دا ذکر کرو اِذ کربا قربانا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاَخَرْ ایک دھی قبول ہو گئی دویے دھی نہ ہوئی اچھا جی ساں نو کوئی پتہ لگتا ہے اب ساں دھی قبول ہوئی ہے یا نہیں انہوں نے کیوں پتہ لگتا ہے انہوں نے بنیاز دیکھا رہے ہیں ہمیں سوچنے اس بات ہوں جیڑے آنے دینا میں کوئی دی نہیں کوئی زبدیل ہی نہیں ہے میں گناہ بنیان انہوں نے پہلے بھی قربانی ہے مستوی صاحب لیکن وہ انہوں پتہ کیونے لگ گیا ہے اے دی گل حدیث پاک دست دیئے پیڑے قربانی ہوئے آئے یا مالِ غنیمت جتو اللہ دی بارگاچ پیش کرنا ہے رکھ کے میدان اچھ دعا کر دیا ہے آسمان تو آگ گا ہوں دیئے جتی لے جائے جتی قبول ہوں دیئے جتی نہ جائے قبول نہیں ہوں دی تائیں تو برانو پتہ لگ گیا تو اس ساکھ ہے میں تنہوں قتل کرنا ہے اس ساکھ ہے قتل نہ کر انما یتقبل اللہ یتقبل اللہ من المتقین اللہ متقین دی قبول کر دے اوہ آگ دی فیصلہ کر دی جانور نئے جان دی آئی لیکن حضور دی صدقے ساڑے تے کی کرمیں با قربانی آپ ہی زبا کہیں حضور فرما دے نہیں نیت خالص ہو سنا تے ان دی قبول ہیں جو جان دی جانور دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں ہوں دا اللہ دی قربانی پہلے قبول فرما لے تے مڑ کیے مڑو گوشت آپ پہ کھاؤ بھائی یانو کھواو غریبانو دیو بھائی اوہ بھی لوگ نے اسی بھی لوگا ساڑے اس کے اکمال کیے کہ سواب بھی انہاں نلو باڑا تے گوشت بھی فرمایا کھالو ہون کوئی مننے یا نامنے ایک قربانی میں جڑا گوشت کھا رہا ہے وہ صدقہ محمد عربی دا ہے ورنہ پہلی یوں متاندہ مطالعہ کر لو حضور علیہ السلام فرما دے اوحلت لیل غنائی مو مالِ غنیمت بھی پہلی امتان دے اندر فوجی جڑے لڑ دیا ہے اللہ دی راہ جہاد کر دیا ہے کھانا ہے سکتے لینہ سکتے بلکہ بخاری دی عدی سے ایک اللہ دی نبی پاک جنگ پہ گئے ناڑ امتی آئے جہاد کرنا رہے وہ تھے مالِ غنیمت کٹھا ہویا رکھیا دعا کی تھی قبول نہ ہو بے اللہ لوکم آیا کی کچھ بندیاں بیچو خیانت کر لے اونا فرمایا میرے ہاتھ دے اتھے ہاتھ رکھ دے جاؤ تا گوائی دین دے جاؤ بے ایسا نہیں کوئی بیچو چوری کیتا او جیڑا آوے کر جائے دن نا ترہے بندیاں دے اے کیتا آنا انہ دے ہاتھنا آر چند بڑ گیا او لان نا فرمایا دس سو انہ کیا جس سونا ہے کترموہ دا جوڑیا تا جی میں گان دا سیر اندہ انہ بن گیا او رکھ کے دعا کی تھی اللہ بارک و تعالیٰ نے قبول کی تا آگ گائی سارا لے گئے لیکن میں بیان کی تا سی مسئلہ ہے فتح کیچ کہ اللہ کریم نے پنجمہ اسے اپنے پیارے نبی پاک سرکار واسطے اونا دی آل آستے غریب ماں یتیمہ مشکینہ دا رکھیا تچار اسے فرمایا مجاہدہیں تقسیم کر دے و مالِ غنیمت دے اور مالِ غنیمت حلال کیتا گیا حضور فرما نے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے نے کس سے تے مالِ غنیمت حلال نہیں ہویا فرمایا اللہ میرے واسطے میرے صدقے دواردے تے مالِ غنیمت بھی حلال کیتا ہے ضرور سرکار تھی وجہ تو سانو کی کی ملے سانو اپنا پتہ اونا چاہیے دے اسی ساریوں پتہیں چوشان والے ہیں اللہ رب العالمین نے اسے طرح عذاب جڑی قوم نئی آنکھیں لگ دی اللہ دے نبیان دے ساری تباہ و برباد قومِ لوت دیکھ لو قومِ نوت دیکھ لو بڑے لوگ تباہ و برباد ہوئے آد ہوئے یا سمود قومہ گئیا لیکن قرآنِ کریم نے تسلی دیتی کہ اجتماعی عذاب نبی پاک سرکار بھی امتیں آئی نہیں سکتا رب زلجلال نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم اے پیارے نبی اللہ قریب نے شایانِ شان نہیں اللہ نے پسندی نہیں تسی بھی موجود ہو تے اللہ انہاں اذاب دے فرمایا گناہ دی گناہ دی قید نہیں رکھی گناہ کر سنتے اذاب ہو سی فرمایا نہیں سونے آدھ تسی موجود ہو اللہ قریب انہاں دے گناہ گار نہیں دیکھ رہا بلکہ اپنا یار دیکھ رہا اے حضور تے صدقے لگے پھر دیں پہلی امتان کہیں ہیں شکلہ مسخ ہوگی گناہ آتے عجیبی بندے کر دینے پر شکلہ مسخ کوئی نہیں یہ توبہ دی گل کرو تے قرآن پڑ لو حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اللہ دے قلیم میں بہت بڑی شان ہے اللہ دے ہر نبی دی بڑی شان ہے کسے دی تنقیس بھی جائز میں کفر ہوئے گا اگر کوئی تنقیس کرے لیکن حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام دی امتیں آپ نے جدو امتیں گناہ کیتے تھے اس پچڑے دی پوجا کیتی آپ نے فرمایا جیدے توبہ کرنا چاندے او اونا دا حال کیے فطوبو الہ باریکم فقطلو انفوس کو گالہ سنے آئے فرمایا کناہ کیتا جے کفر کیتا جے شرق کیتا جے جید توبہ کرنی ہے اپنے پروردگار دن بارگاہ اچھتے فقطلو انفوس اپنے آپ نو اپنے قتل کرو اپنے رشتے داران نو قتل کرو اور ستر ہزار بندہ قتل ہو اے توبہ پیچھے جان دینی ہے تو توبہ قبول ہو نی ہے لیکن جیڑا شبے بارات ہوئے یا رمضان ہوئے یا ہار سرگی ہوئے یا کوئی بھی ٹیم ہوئے فرمایا جتھے کوئی نبی پاک دا امتی سچے دل نال توبہ کرے گا نا اتائبو من الزمبی کمن لازم بلہ اللہ فرما دا حضور دے صدقے انو بڑا قتل کرن دی بڑے روڑیان دی لوڑ نہیں بس دلوں ارادہ سچا کرے گا بلکہ قرآن پڑی یہ تھی اللہ فرما دا جتا نبی پاک دا غلام وے انو توبہ واسد اپنے آپ نو قتل کرن دی لوڑ نہیں بلکہ من تاب وآمنا وآمنا صالحا فولائق فولائق یوب دل اللہ سی بیات ہم حسنا وکان اللہ غفور الرحیم آم پہلی امت تکلیم اللہ پاک دی امت گناہ گیتا شرق گیتا فرما اپنے آپ مار لیکن توبہ تا قبول ہو نہیں اللہ پاک ساڑھے بار رکھ فرمایا جس توبہ کر لئی فرما میرے نہیں جید گناہ کی تا سوڑ نیکی بن گیا نیکی بن گیا جرات گرام میرے مر فیض تیری خوشبو تھی سب میں کن فضا ما یا پڑیے پڑیے یا رسول اللہ تیرے دم نال نے تھنڈیاں ہوا ما یا اے جڑی توبہ والی تھنڈیاں آئے چاہے رمضان ہوئے یا شابان یا ہر سر کی دی رات سر کی دی ویلے جڑے اللہ کریم دا لطف و کرم ہر ویلے اس نے توبہ دا دروازہ کھول آئے سارا کس واسطے تیرے دم نال نے تھنڈیاں پہلے لوگ اگر نیکی کردین تے اللہ کریم جر دین دا نیکی دا جر مل جان دا گنا کردین تے گنا دا گنا لکھیا جان دا لیکن محبوب مصطفی کریم دا امتی ہوئے کلمہ سرکار دا پڑے ایک نیکی کریں اللہ فرما دا من جا بالحسان بالحسان دفلہ اشرو ام صالحہ عید کلمہ والد فیض عید حضور دا صدقہ محبوب مصطفی کریم دا صدقہ اللہ نے کرم کی تائے فرمایا جڑا ایک نیکی کرے گا کم از کم دست دا ثواب مل جائے گا بلکہ قرآن کریم نے فرما مصال اللذین ينفقونا موالا فی سمیل اللہ مصال حبت ان بط سب سنا بلا فی کل سنب لات میا تحب واللہ یدائی بلی من شاہ نیکی کرسینا تا سات سوگ نا تو زیادہ اللہ جنہ چاہے دے دے وے جنت چال مقام دے قیامت والے دن بھی انہ دی اللہ کریم نے سانو گواہ بنائے انہیں سوچو جسی جو پہل یا امتان دے بارے گواہ دینی میں سانو شرم بھی تے انہیں چاہیے جیسی کوئی مڑے کم کری گواہ دینی بند اپنے آوی تے دل بھی تے اللہ رکھ ہے اللہ دل اچھی تے چیز رکھی یہ کہ نیکی بدی دا پتا لگ جان دا ہوتی اس گواہ دینی بھی یا اللہ انہ نہیں منیا انہ نبی پاک اپنے دی پیروی نہیں کی تی لیکن سانو ہی تے ہونی ہے دل اللہ کیا تو کڑا کی تی ہے انہ دی گواہ دین نہ ہوتے ہے پر تو کڑا کڑا کی وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا اللہ میرے صدقے ساری زمین مسجد بنا چکے دیکھو پہلی یا مطاق ساڑی جو فرق اپنا فرق یاد رکھو پہلے خاص جگہ نماز عبادت ہو سکت ہر جگہ نہیں اللہ پیارے ابھی فرماؤ جُعِلَتْ لِي میرے صدقے اللہ نے پوری روح زمین مسجد بنا دیتا وَتَهُورًا تِه پاک نیت پاکی دین والی بنا دیتا قربان جام آقا صلی اللہ نے خود فضیلتہ بیان فرمائیا فرمایا تُسی ستر جڑیاں امتانے اگر امبیاء اکرام ستر امتان جمع کیتیاں جان تیو نا سترہ دے اندر جو کمال تشانہ سی دوار کلے دے اندر موجود آقا صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوار دی یہ بھی شان پہلی امتان چنائی تُسی صف بنا دے اندر فرمایا دوار دے نا اللہ دے فرشتے بھی صف بنا دے اللہ اکبر فرمایا فرشتے حضور فرما دے جس امام یعنی تُسی تنی نے پڑھنی کے رات وہ پڑھے تُسی اٹھنے آمین کیونکہ اللہ فرشتے بھی آمین نہ دے فرمایا جی آمین فرشتے آمین دی مثل ہو گئی اللہ ساب کا گناہ ماف کر دے اچھا بندہ آج آمین پیان دا لمبی چوڑی دعا بھی نہیں حضور دے صدق اللہ فرما دا سارے دنا ماف کر دے تو پھر کیوں نہ میں پڑھا میری عزت تیرے نہ دے سہار یا بلکہ میرا تھی امام تھی عقید اے جدو میری میت اٹھڑی ہیں جنازہ جاریہ اونائے حالانکہ پہلی امتان دے اندر ایک چرف نہیں کہ اس طرح دا کفنو حضور فرما دنے اللہ نے جیڑی قبر سانو دیتی سامی والی اے بھی میری امت خاص آئے جدو اسی مر نائے جنازے تی اللہ ناجر رکھی آئے پھر حضور نے سڑھا تُو کلمہ پڑے آئے تے میری تے میت بھی آ دی بیون یہ میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ میری کشتی نولا دے وہ کنارے یا اللہ رب العالمین یا کال صلات و سلام دی نسبت نال سانو اینڈا فیض عطا فرمایا ساڑے تی اتنیا کرم نواز یا فرما یا نے خالی کے قائنات نے فرما کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تُسی سار یا امت میں چو آل آؤ لوگ آست اللہ کریم نے دوانو بیجے آئے تأمرونا بالمعروفے تُسی نیکی دا حکم دین دیو وَتَنَ هَوْنَ آنِ المنکر بُرَائِ تُو مَنَ کر دیو وَتُقْمِنُ اُوْنَ بِاللَّا تُسی اللہ تے امان رکھ دیو امان پیڑے بھی لوگ آئے پر اپنے نبی پاک دی چو اُن دے کوڑوں چشم دا پانی بھی بدر دا سایا لے منو سلو کھا کے بھی مُڑ کچھ ہو جان دی آن دے مننا تا اللہ نو جدو مخاو تے لن نو مِن الْاقَ حَتَّ نَرَ اللَّهَ حَجَارَ اللَّهَ تے اللَّهَ نَو عَوَ دی دو آن مِ تَعَمَ اَن جَ اللَّهَ سَ نَو وَقَ ہوتے پر انہیں جو بیٹھے ہو اللَّهَ نَو مَنَ نَو یقین ہے نَا لیکن کسے ویکھ ہے نہیں محمد عربی دے غلامہ حضور دی امت دس اللہ ہے تے حضور دی شانہ سن کے تے سانو انہ یقین اس دن چڑھندہ نہیں دن اے یقین کہ میرا رب بھی سچا رب دا رسول بھی سچا تا اللہ فرمایا دو اڈی شان تُقْبِنُ اُن بِاللَّهَ تُسی اللہ تے مختہ ایمان رکھ دے شاک اگر انہ بچنہ بلائی لینی انہ پھر انہ محمد عربی دا کلمہ پڑھنا پوے گا پڑھ لین فیض فرمایا من هم المقمنون و اکثر هم الفاسقون انہ چون مومن مین لیکن اکثر ایمان مین لے اون گے لہٰذا اے میرا بھائی جڑا محمد یہ نا اپنے آپ ناز کرے اپنے سٹیٹس دیکھا میں شروع کرے ایدو ایدو نا ویک کھے 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 کھرانے ٹکنالوجی نہیں اپنے آپ سمال حضور سرکار دا امت ہی ذرا ترتیب دا کم کی تا کر تا کہ پتا چلے حضور صلی اللہ سلام دا غلام تا قدی تیرا تیرے موہ چون لبی کہ پانی نہیں آنا چاہی دا کئی بندے میں سنے نہیں اگر اہل کتاب بھی ایمان لے مطلب کافر میں فرما اگر ایمان لے ایمان خیر اللہ تیو نوازتی چنگا ہوئے گا دیکھو نا بھئی اس گل نوٹ کی تا کرو حضور دے صدقے سانو کی ملے اللہ اکبر جنہیں دس یا قربانی را حضور سرکار حاف دے صدقے جو ملے آنا مراج شریف دے گل پہلی ویری پکر دے آئے آقا برمان دے دو اللہ پاک دے حریم ناز اچ گیا نا فستشار نی ربی فی امتی اللہ تعالی نا میری امت دے بارے میرے تو مشورہ منگے اصل تے امت نو بخشان دا ایسا فرسید حضور دی شان وخان دا امت کیوں نہ بیان کرے برمایا اللہ کریم میں تو مشورہ طلب کی تا پیارے تو امت نا کی معاملہ کرا اسے اللہ کریم دی رحمت جوش دی حضور فرما دے میں آکھا کل تو عباد ہو میں آکھا یا اللہ تیرے بھی بندے نہیں تین بھی پیارے نے تو ہی بندے نہیں اللہ کریم نے پیر فرما محبوب تیری امت تا کی کرا تی عرض کی تی کل تو ثانی ان قضا حضور فرما دے میں دو جی بھی آکھا یا اللہ تیرے بندے نے تو تی بندے آن بلائی دے ارادہ رکھا ہے حضور فرما دے تی جی بھی اللہ کریم نے پھر فرما امت نا کی معاملہ کر تی عرض چند دے جا پیارے آج دے توفیت نماز بھی دے چھڑی رمضان دا مہینہ بھی عطا فرما رمضان شریف آریا محمد کریم دا صدق پیڑی امت روزی آئے لیکن اگر پیچھے ایام تشریق دے روزی چند دے صاحب تیرمی چودمی پدر دا روزا لیکن اس امت اللہ نے پورا ماہ رمضان دیتا اللہ کریم نے فرمایا محبوب تھاٹی امت رمضان عطا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اول رحمت وعوس مغفر وآخر اتق من النار محبوب آئے او سفرت نماز دا بھی توفہ رمضان دا بھی توفہ رمضان اڈا کرمارا مہین پہلے دا دن رحمت رحمت وچلے دا دن بخش شاہ بخش شاہ فرمایا وآخر اتق من النار پہ جڑے آخر دا دن ہونگے اللہ وڈے وڈے جہنم یعنم جہنم تو آزاد فرما دے گا پہلا حصہ رحمت ہے بھرے آ جلہ شب برات آج سمجھو رمضان شریف آگے تیاری شروع کرو اپنے معمولات درست کرو اپنے گھر دیکھ چیز دیکھو بلکہ رمضان شریف بھائی اے دا روزہ رکھ دیا ہمیں قرآن پڑھو نا پتہ لگ دا پیڑی امتہ روزہ رکھ دیا یہاں انہی کوئی چھپتی آئی کھان پین دی بے شامی چھڑی سہون تک لیکن اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی دے امتی ہو تسی روزہ مکمل کرو کتنا جدو فجردہ دھاکا سفید دھاکا یعنی صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھو رات بغیر روزہ دھونو سواب انہا لگی زیادہ عطا فرما اے او چیزہ نے کہ اللہ سانو انہا کرم کی تا انہوں معروب نہ رویے آؤ حضور سرکار دے صدقے جو شانہ ساڑھے کم ہاں اچھے کرنے چاہیے دینے لیکن من حیصل امت اللہ کریم نے سب تو اللہ امت نبی پاک دی یعنی سانو بنایا اللہ اکبال بھی رہن یورپ کہ آپ فرما دینے ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو اس واسطے اپنے مسلمان ہونتے ناز کر اور پھر اپنا سٹیٹس ویکھ کہ کم کرنے چاہیے کدھی تیرے دل غیر مسلمان دے بارے چنگ یسی یا بس کم چنگ کر لے سارے ہاں پہلے امت جنت مستفاد ہی جائے اس امت ہی جنت جان ہے اور اللہ پاک بڑا